ایک اسلامی بہن کا مجھے فون آیا کہنے کے حافظ صاحب میرے گھر میں سارے بے نمازی ہیں میں بڑی پریشان ہوں مجھے کوئی نسخہ بتلاو میرے گھر والے سارے نمازی بن جائیں آپ کو بھی ضرورت ہے کہ نہیں نسخے کی میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں عمل تو کر لے اور کرم نمازی رابطالہ کر دے گا کہنے کے وہ نسخہ کیا ہے میں نے کہا جب کھانا پکایا کرو تو باوضو ہو کر پکایا کرو کھانا پکاؤ تو باوضو ہو کر پکاؤ اور درود و سلام پڑتے ہی کھانا پکاتے ہی رہا کرو جتنی دیر کھانا پکاتے رہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑتی رہو الحمدللہ چند دن بعد سون آیا وہ کہنے کی جی درود پاک کی برکت سے میرا سارا کرانا نمازی بک گیا ہے ہمارے اوکی آرہ ادھر فلمیں چل رہی ہیں ادھر ڈرامیں لگے ہیں ادھر میوزک چل رہا ہے بلکہ اور باتیں تو اور رہ گئی میں نے دیکھا ٹریکٹر چل رہا ہے اس میں فول والیم سے میوزک چل رہا ہے گانے بجھ رہے ہیں حل چل رہا ہے یار جو دانہ میوزک کے جھنکار میں بویا جائے فصل کاتی جائے میوزک بجھ رہا ہے کھانا پکایا جائے میوزک بجھ رہا ہے ارے جو گانے کی جھنکار میں کھانا پکے گا وہ جس کے پیٹ میں جائے گا اس پر حسن کیا کرے گا میں سمجھتا ہوں آج اگر ہماری ماں اچھی ہو جائیں خدا کی قسم ان کی گوھر سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتا ہے نہیں سمجھا رہی ایک مثال چلتے چلتے دے جوں وہ بھی تو ماں ہی تھی نا بچے سے کہہ دیا بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے کے لئے بچہ مسجد میں جاتا ہے مولی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہنے گا جی یہ تو مجھے یاد ہے اچھا الحمدللہ کہنے یہ بھی یاد ہے سوچا شاید پہلا پڑھا پڑھ کے آیا ہو سوچا بیٹا پڑھو سیقون الصفہاؤ من النازمہ ولم کا تیبی یاد ہے تلک رسول فضلنا بعد ملامان کہنے یہ بھی یاد ہے مولی صاحب پریشان ہوگئے چھوٹا سا بچہ بات کیا کر رہے کچھا بیٹا تجھے کتنا یاد ہے کہنے گا جی اٹھارہ پارے مجھے زبانی یاد ہیں کتنے مجھے بول دو باتا اٹھارہ پارے کہاں سے یاد کیے کہنے گا میری والدہ ماجدہ اٹھارہ پاروں کی حافظہ ہیں جب وہ دودھ پلاتی تھی مجھے قرآن سناتی رہتی تھی میں نے ماں کی گوھر سے ہی اٹھارہ پارے یاد کا دیئے یہی بچہ آگے چل کر غوثِ آزم بک گیا ہے ماں صحیح ہو غوثِ اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں